بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے نواز محل اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو گیٹوی یوٹیوب چینل دوستو یہ ویڈیو میرے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کے لیے خاص ہونے والی ہے کیونکہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس مالیت کے موبائل فون پر آپ کو کتنا ٹیکس ادا کرنا ہوگا اگر آپ پاکستان تشریف لا رہے ہیں اس سے پہلے گو مگو کی کیفیت تھی پہلے پالیسی آئی تھی کہ اوورسیز پاکستانی اپنے ساتھ ایک موبائل فون جو ہے وہ فری لا سکتے ہیں اس پر یعنی ٹیکس ادا نہیں کرنا ہوگا اور باقی موبائل فونز اگر وہ لا رہے ہیں تو ان پر ٹیکس ان کو ادا کرنا ہوگا اردو گیٹوی چینل سے اس بارے میں ایک ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہم نے اس پالیسی کی مخالفت کی اور آپ کی وقالت کرتے ہوئے حکومت سے استعدا کی تھی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کم از کم تین موبائل فونز جو ہیں وہ لانے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے پیاروں کو موبائل فون گفٹ کر سکے لیکن اب حکومت پاکستان نے جو بجٹ پیش کیا ہے پچھلا جو تھا دو ہزار انیس بیس کا اس میں ایک فون لانے کی چھوٹ بھی اب ختم کر دی گئی ہے یہاں پہ یہ بات میں آپ کلیر کرتا چلوں کہ اب ہر موبائل فون پر اس کی مالیت کے حساب سے آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے استعمال میں کوئی موبائل فون ہے چاہے وہ آپ نیا لے کر آ رہے ہیں یا وہ فون آپ کے استعمال میں تین ماہ چھے ماہ یا ایک دو سال سے ہے تو اس فون پر بھی آپ کو آج کی مالیت کے حساب سے ٹیکس ادا کرنا ہوگا اب یہ ٹیکس کتنا ادا کرنا ہوگا ایک فون پر کون کون سے ٹیکسز لاغو ہیں ایف بی آر نے جو فہرست یا لسٹ شیئر کی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو ٹیکسز کی آپ تفصیل جان لیں گے کہ کون کون سے ٹیکسز ایک فون پر ایک موبائل فون پر آپ کو ادا کرنے ہوں گے اگر آپ بیرون ملک سے موبائل فون پاکستان لا رہے ہیں نمبر ایک تو آپ کو ایک کسٹم ڈیوٹی یا ریجسٹریشن ڈیوٹی وہ پے کرنا ہوگی اس کے بعد ہر موبائل پر سیلز ٹیکس انکم ٹیکس اور موبائل لیوی ادا کرنی ہوگی یعنی چار قسم کی یہ ٹیکسز ہوں گے اور ان چار قسم کے ٹیکسز کو ملا کے آپ کو ایک ٹیکس ادا کرنا ہوگا حالی میں حکومت پاکستان نے سیلز ٹیکس کی شرح میں کچھ کٹوتی کی ہے یعنی سیلز ٹیکس کی شرح جو ہے وہ کم کی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آئیے دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ اس لسٹ جس کے مطابق آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا اور ویڈیو کے آخر میں میں آپ احباب کو ایک مشورہ بھی دوں گا ماننا یا نہ ماننا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس لسٹ کے مطابق دوستو اگر آپ کے موبائل فون کی مالیت تیس ڈالر سے کم ہے یہ مالیت جو میں آپ کو ڈالر میں بتا رہا ہوں اور آگے جو ٹیکسز کی شرح ہے وہ پاکستانی روپیز میں ہے تو اگر آپ کے موبائل فون کی قیمت تیس ڈالر تک ہے یا تیس ڈالر سے کم ہے تو آپ کو اس پر ریجسٹریشن ڈیوٹی کی مد میں ایک سو اسی روپیز سیلز ٹیکس کی مد میں ایک سو پچاس روپیز اور ویڈھولڈنگ ٹیکس کی مد میں ستر روپیز اور موبائل لیوی کی مد میں آپ کو زیرو روپیز جو ہے وہ ادا کرنے ہوگی اور اس طرح ٹوٹل جو ہے وہ چار سو روپیز آپ کے بنیں گے اس فون پر اگر آپ یہ فون پاکستان میں لاتے ہیں اس کے بعد اگلی کیٹیگری ہے کہ اگر آپ کے موبائل فون کی مالیت تیس ڈالر سے لے کر ایک سو ڈالر تک ہے تو اس کی ریجسٹریشن ڈیوٹی ہوگی اٹھارہ سو روپیز سیلز ٹیکس چودہ سو ستر لیکن یہ چودہ سو ستر یا نیچے جو ہے اٹھارہ سو ستر انیس سو تیس اور چھے ہزار دس ہزار وغیرہ ان کی مالیت اب کم کر دی ہے لیکن میں آپ کو اس فیرست کے مطابق بتا رہا ہوں اور اس پہ دائرہ بھی لگا ہوا ہے ریڈ کلر کا تو یہ سیلز ٹیکس نہیں ہے بلکہ اس سے تھوڑا سا کم ہے بہرحال اٹھارہ سو ریجسٹریشن ڈیوٹی ہوگی اگر آپ کے فون کی مالیت ہے تیس ڈالر سے لے کر سو ڈالر تک تو اٹھارہ سو روپیہ ریجسٹریشن ڈیوٹی چودہ سو ستر روپے سیلز ٹیکس اور اس طرح سارے کل ملا کے چار ہزار آپ کو اس موبائل فون پر ادا کرنا ہوگا ٹیکس اگر آپ کے موبائل فون کی قیمت تیس ڈالر سے لے کر سو ڈالر تک ہے اسی طرح اگر سو ڈالر سے لے کر دو سو ڈالر ہے تو اس کو اس فون پر کل ملا کے چھ ہزار روپے آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا اسی طرح دو سو ڈالر سے لے کر تین سو پچاس ڈالر تک اگر موبائل فون کی مالیت ہے جو آپ اگر لا رہے ہیں پاکستان تو آپ کو ادا کرنے ہوں گے آٹھ ہزار روپے اور اسی طرح ساڑھے تین سو ڈالر سے لے کر پانچ سو ڈالر تک اگر آپ کے موبائل فون کی مالیت ہے تو پھر آپ کو تیس ہزار روپے ٹوئنٹی تھری تھاؤزنڈ روپیز پاکستانی آپ کو ٹیکس پی کرنا ہوگا اور اگر آپ کے موبائل فون کی مالیت پانچ سو ڈالر سے زائد ہے تو پھر آپ کو اکتالیس ہزار روپے اس موبائل فون پر ٹیکس ادا کرنا ہوگا دوستو یہ آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں سیلز ٹیکس کی شرح جو جس میں حکومت پاکستان نے تھوڑی بہت جو ہے وہ کمی کی ہے فیرست آپ کے سامنے سکرین پر ہے ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس کو پھر جو پہلی فیرست میں نے دی ہے اس کے مطابق آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں اور اپنے موبائل فون کی جو مالیت ہے اس کے حساب سے ایڈجسٹ کرتے ہوئے آپ اپنے موبائل فون کے ٹیکس کا حساب لگا سکتے ہیں مشورہ جو میں نے آپ کو انڈ میں کہا تھا کہ میں دوں گا وہ مشورہ یہ ہے کہ اب آپ بیرون ملک سے اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے بچوں کے لیے کوئی موبائل فون لائیں نہیں اپنے ساتھ مت لائیں اور جہاں پاکستان سے خرید کر ان کو موبائل آپ دے دیں بشک گفت کے طور پر تو یہ میرے خیال میں آپ کے لیے بہتر رہے گا بجائے اس کے کہ آپ ایک مہنگا موبائل فون لے کر آئیں اور اس پر مزید آپ کو ٹیکسز جو ہے نا وہ ائرپورٹ پر ادا کرنا پڑیں اور آپ کو پریشانی کا سامنا ہو تو دوستو یہ تھی کچھ آج کی اپ ڈیٹ اور ویڈیو کافی اہباب جو مجھے فون کر رہے تھے اور میسیجز کر رہے تھے اور ویڈیو پر کمنٹ کر رہے تھے تو اس حوالے سے میرے خیال میں ان کی کلیریفکیشن ہو گئی ہوگی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ